باب ماجا فی تغلیس بی الفجر فجر کو اندھیرے میں پڑھنا اور غلص میں پڑھنا دوسرا باب ہے باب ماجا فی الاسفار بی الفجر فجر خوب خوب روشن کر کے پڑھنا اسفار کا جو حمزہ ہے یہ مبالغہ کے لئے روشنی میں فجر پڑھ لینا پہلا باب اہمہ سلاسہ جمہور کی تائید میں ہے اور دوسرا باب اور اس کے تحت جو احادیث ہے وہ حنفی کی تائید میں ہے مسئلہ اس پر تو اتفاق ہے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ فجر کا وقت صبح صادق جس وقت ہو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور طلوعی آفتاب تک بدایت فجر اور نہایت فجر میں اتفاق ہے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ فجر بالکل ابتدائی وقت میں غلص میں پڑھا جائے افضل اور بہتر یہ ہے یا یہ ہے کہ اللہ قبلہ کریں اسفار اور خوب روشن کر کے پڑھا جائے اہمہ سلاس جمہور وہ غلص کے قائلے کے غلص میں ابتدائی وقت میں پڑھنا بہتر اور افضل ہے حنفیہ کہتا ہے کہ اسفار میں غلص اور اسفار کی پہچان کس طریقہ پر ہے غلص کا لغوی معنی اندھیرہ اسفار کا معنی روشن لیکن یہ ہے کہ دونوں کی پہچان یہ ہے کہ پورے وقت کی ساڑھے چار بجے فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ساڑھے چھے تک اور اس تک یہ ہے کہ ساڑھے پانچ بلکہ چالیس تک طلوعی آفتہ وہ ہو جاتا ہے تو یہ پورا جو وقت ہے اس پورے وقت کی تنصیف نصف کریں گے مفرض کر لو ڈیٹھ گھنٹے کا وقت ہے یا دو گھنٹے کا نصف اول کو غلص کہا جاتا ہے نصف ثانی کو اسفار اہمہ سالہ سے کہتے کہ ابتدائی نصف کے اندر ابتدائی سے فجر شروع کرنی چاہئے اور حنفیہ کہتے کہ نصف ثانی کی بلکل ابتدائی میں اسفار پہلے باپ کی جو حدیث ہے وہ اہمہ سالہ سے کیلئے دلیل ہے انکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَلِّ صُبْحَا ام آئیشہ فرماتی کہ فجر کی نماز حضرت پڑھاتے تھے اور فوراں فَيَن صرف النصف عورتیں واپس ہوتی تھی اپنے گھروں کو قَالَ الْأَنسَارِ عدرتِ انصاری دو سند ہیں چونکہ حیت تحویلیہ کے ساتھ وہ فَيَن صرف النصف کی وجہ پر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے فَتَمُرُّ نِسَارِ عورتیں گزرتی تھی اس حال میں اپنے چادروں کے ساتھ لپٹی ہوئے اپنے چادروں سے لپٹے ہوئے اپنے آپ کو مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ لِعَجَلِ الْغَلَسِ غلَس کی وجہ سے ایسی اندھیری اور تاریکی ہوتی تھی کہ ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا وَقَالَ قُتَيْوَتُ مُتَلَفِّحَاتٍ متلففات کی بجائے انہوں نے متلفی آتن کا لفظ نکل کیا ہے دونوں کا معنی اس طرح لپٹنے والی عورتیں چادروں میں اپنے آپ کو لپٹتی تھی یہ روایت ان حضرات کیلئے دلیل ہے ہنفیہ کیلئے اگلے والے باب حضرت رافی بن خدیج کی روایتیں دیکھو قَالَ سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ فجر خوب روشن کر کے پڑھا کرو فَإِنَّهُ أَعْزَمُ لِلْعَجْرِ اس لئے کہ فَإِنَّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ أَعْزَمُ لِلْعَجْرِ یہ عجر کیلئے زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے عظیم تر ہے اور اس میں عظیم فائدہ عجر زیادہ ہے یہ روایت ہے دوسری دلیل اللہ آپ کا بھلا کرے ہنفیہ کیلئے امام التحوین جیسے کہ نقل کیا مجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع علیہ تنویر مجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صحابہ کسی عمل پر اتنا اتفاق نہیں کر پاتے تھے اتنا اتفاقوں کا نہیں ہوا ہے کہ مجتمع علیہ تنویر جیسے کہ فجر کو روشن کر کے یہ کی پڑھنا یہ صحابہ کا یہ کی عمل تھا آپ نے پڑھا ہے کتاب الحج کے اندر آئے گا وَصَلَّ الْفَجْرَ يَوْمَ اِذٍ قَبْلَ مِيْتْقَاتِهَا وَصَلَّ الْفَجْرَ يَوْمَ اِذٍ قَبْلَ مِيْتْقَاتِهَا بِغَلَسٍ کہ دسویں کی رات کو یعنی عرفات کو نو سے جب واپس ہو کر کے دسویں کی رات کو جب آجاتے ہیں تو مزدلفت کے اندر فرمائے وَصَلَّ الْفَجْرَ يَوْمَ اِذٍ اُس دِن یوم المزدلفتِ مزدلف والی دن میں اور رات میں رات کے آخری حصے میں قبل میکاتیاں وقت مقررہ سے پہلے آپ نے پڑھا میکات اور وقت دونوں کا فرق پڑھا کہ میکات وقت معین اور مقررہ کو کہتے جس میں کوئی عمل مقرر ہو اب کہہ رہے ہیں کہ اُس دن آپ نے وقت مقررہ سے یعنی وقت مقررہ اور معین جو وقت تھا وہ اسفار کا تھا لیکن اُس دن آپ نے وقت مقررہ سے پہلے بے غلص ان غلص میں پڑھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ عام عادتِ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غلص میں پڑھنے کی نہیں تھی بلکہ یہ اس میں مزدلفہ میں آپ نے یہ کہ اُس دن پڑھا وقت مقررہ سے میکات تو وقت مقررہ رہے آج وقت مقررہ کو چھوڑ کر گئے مخاری جلدہ ثانی میں آپ کی سامنے گزرا غزبِ خیبر کے اندر کہ آپ نے صبح صویرے اُس دن آپ نے غلص میں فجر کی نماز پڑھی پھر آپ نے یہ ہے کہ یہود پڑھی ہے کہ حملہ کیا صحابہ نے ان کو گھیرے میں لیا ان تمام روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عام عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ مبارکہ فجر کو اسفار میں پڑھنے کی تھی اور یہ چند واقعات ہے جس میں آپ نے غلص میں آپ نے پڑھی ہے اور ویسے یہ بھی ہے کہ جتنے تاخیر سے پڑھیں گے تاخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے تاخیر کرو کہ وقت مکروح داخل ہو جائے ہنفیہ جیسے اسفار کے کائلے میں نے ارز کی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کہ بریلویوں کی ازانیں ہوتی ہیں یہ حضرات یہ ہے کہ صبح آپ دیکھتے ہیں کہ ناشتے کے اندر دس پندرہ منٹ باقی ہے فجر کی طلوع ہونے میں اور سورج کی طلوع ہونے میں اس وقت بھی ان کی اثرات و خیرومین انہوں کی ازانیں آتی ہیں اور ساتھی ہمارے سوتے رہتے ہیں کہ اب تک ازانوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو ازان تو ناشتے تک ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو ہنفیہ اس کے کائل نہیں ہے بلکہ وقت کی تنصیف کریں گے اور نصف اول کی بالکل ابتداء میں آپ پڑھیں گے اور فرض کر لو کہ آپ نے پندرہ منٹ کے نماز پڑھا دی اور نماز آپ کی فاسد ہو گئی تو اتنا وقت باقی ہو کہ سنت کے مطابق دوبارہ آپ پڑھا سکیں آپ نے سلام پھیلیا دو رکعت میں بقائد ہے تیوال مفصل کی کی رات کی اور پھر پتہ چل گیا کہ نماز فاسد ہو گئی اس کے بعد پھر اعلان کر لو کہ دوبارہ فجر کی نماز ہو گئی تو اتنا وقت باقی یہ نہیں ہے کہ سورج سے دس منٹ پہلے آپ نے پڑھ لیا اور سورج طلو ہو گیا طلو ہونے میں دو تین منٹ ہیں اب آپ نے سلام پھیل پتہ کے چل گیا کہ نماز فاسد ہو گئی تو دوبارہ کام پڑھ سکتے تو علیہ وآلہ حنفیہ قطن اس کے کائل نہیں ہے تاخیر سے پڑھیں گے تو تکسیر جماعت ہوگی کسرت جماعت ہوگی اور اگر جیسے جلد واضح کریں گے اس میں کلت جماعت ہوگی اور کسرت جماعت وہ بہتر ہے یہ مسائل حنفیہ کیلئے دلیل ہیں اب ان کی اس روایت کا کیا جواب دیں گے انکان رسول اللہ علیہ وسلم صبح فینصرف النساء یا فتمرون نساء جواب اس کا یہ ہے مولانا محمولن علالجواز جواز میں ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے جیسے کہ ہماری مجبوریاں ہوتے سونے کیلئے رمضان میں ہم غلص میں پڑھتے تو وقت تو ہے جائز تو ہے تب ہم لوگ پڑھتے پولا سے یہ نکلا کہ آپ کی حدیث وہ محمول علی نفسی جوازیں نفسی جواز کریں اور ہماری حدیثیں جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ افضلیت پر محمول ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس اسفار کی اسفار استلاحی ہم کائل ہیں اس میں بھی اتنا اندھیرہ ہوتا ہے مسجد نبوی کی چھت نیچے ہوتی تھی اس میں یہ تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ عورت ہے پتمر نساو راویہ کہتی ہے حضرت عائشہ عورتیں پھر واپس ہوتی تھی اتنا تو پہچانا جاتا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ عورت ہے تو اتنی تو روشی ہوئی ہوتی لیکن معرفت کا اطلاق ہوتا ہے ادراکی جزیات میں اور علم کا اطلاق ہوتا ہے کلیات میں اتنا تو کلی طور پر تو پہچانا جاتا تھا کہ یہ عورتیں لیکن جزوی طور پر یہ ہے کہ یہ کیا ہے یہ زینب ہے اور اللہ آپ کا بھلا کر ہندہ ہے یا یہ کہ عطیہ ہے یا کون ہے اس طریقے پر پہچانا نہیں جاتا تھا تو جس اسفار کی ہنفیہ کائل ہے جس اسفار کی ہنفیہ کائل ہے اس میں بھی تو اتنی اللہ آپ کا بھلا کر اتنا اندھیرہ تو ہوتا اور خاص طور پر جہاں بجلی اور لیٹ کا انتظام نہ ہو کچھ بڑھ پڑ گیا یہ دو باتیں حلا سے یہ نکلا کہ یہاں پر فرمایا کہ معیور افرہ من الغلہ سے معرفت کا لفظ استعمال کیا اور معرفت یستامل فی ادراک الجزیات ادراک جزیات میں جزی معرفت نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہندہ ہے زینب کون ہے کلی طور پر پتا چلتا ہے کہ عورتیں جا رہی ہیں تو اتنی اندھیری تو نہیں ہوتی تھی تب ہی تو کلی طور پر پہچانا جا رہا ہے کہ یہ عورت لیڈیاں جا رہے ہیں لیڈے نہیں جا رہے ہیں سمجھتا ہے تیسرا مسئلہ ہے کہ آپ کا استدلال معیور افرہ من الغلہ سے ابن ماجہ کی روایت کے اندر من الغلہ کا لفظ ہی نہیں ہے تو من الغلہ سے ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا اندھیرہ کی وجہ سے عورت کو کون بھور کر کے دیکھتا ہے تو یہ اندھیرہ کی وجہ سے نہیں ویسے پہچانا ہے اندھیرہ کا جو لفظ من الغلہ سے یہ لفظ اللہ آپ کا بھولا کرے مدرج من الراوی راوی کے طرف سے ادراج ہے چوتھا مسئلہ ہے کہ جو روایتیں میں نے آپ سے ارز کیا اسفروا بالفجر فَإِنَّوْ أَعْزَمُ لِلْعَجْرِ یہ روایتیں اللہ آپ کا بھلا کرے کولی ہے اور یہ جو روایت حضرت عائشہ نقل کر رہی ہے فیلی ہے کولی کو فیلی پر اللہ آپ کا بھلا کری کہ ترجیح ہوگی پانچویں بات یہ سمجھ لیں کہ تنویر اور اسفار کی جو روایتیں اللہ میں سیوتی نے لکھا کہ یہ تواتر کے درجے میں ہیں برخلاف غلص والی روایتیں یہ اس درجے کے نہیں ہیں تو تنویر اور اسفار والی روایتیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے متواتر ہے اور وہ اکثر و اسنادن ہے اس وجہ سے انہیں کو لیا جائے گا چھتا مسئلہ یہ کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ کچھ تاریخی میں نماز پڑھتے تاکہ عورتیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عورتوں کا مسئلہ ہوتا تھا اب عام طور پر عورتوں کے لئے یہ مسئلہ نہیں ہے تو اس لئے نماز کو مؤخر کریں گے اب بھی عورتوں کا مسجد میں آنا منسوخ نہیں ہے مولانا اس کو سمجھیں ہم مارے ساتھی خمخہ زور لگاتے ہیں منسوخ نہیں ہے لیکن موقوف ہے آپ خدا واسطے بتائیں کہ آپ کے مسجد میں پندرہ عورتیں اگر آ جائیں نماز کے لئے تو کیا حال ہوگا آپ کا دال خور کے بچے سمجھ ہری میں ہے کی نہیں آپ کی مسجد میں اگر پندرہ عورتیں جوان سے آ جائیں جمع فاروقی میں ایک غریب خاتون وہ ایک دو خواتین آگئے کہ امام صاحب سے ملنا ہے طلبہ نے وہ اشت اشت شروع کر دیا کہ خواتین بہیران ہوگے کہ ہم کہاں آگئے یہاں کوئی اللہ پھلا کر یہ کہ کیا ہے اگر کوئی خاتون آ جائیں تو پھر یہ کہ امام صاحب خود بھی معزن کو آگے کرے گا کہ تو نماز پڑھا میں کچھ دیکھنا چاہ رہا ہوں سمجھ ہری میں ہے کی نہیں امام صاحب معزن کو آگے کرے گا کہ تُو نماز پڑھا دے میں کچھ دیکھنا چاہ رہا ہوں سمجھ ہری میں ہے کی نہیں تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عورتوں کا مسئلہ تھا سمجھے کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا اور آٹھوہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خوبصورت آواز کے ساتھ آپ لمبی کی رات کرتے تھے جبکہ کبھی اس طرح بھی ہوا کہ مغرب میں سور عراف اب نے پڑھئے فجر میں لمبی لمبی صورتیں پڑھئے مزہ بھی آتا تھا اور ہم لوگ پڑھتے تو آپ کو بخار چلتا ہے تو یہ حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیتیں اس بنیاد پر نبی بات یہ ہے کہ امام تحوی کہتے ہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے عیسی بھی راضی موسی بھی راضی شروع کرو غلص کے آخر میں ختم کرو اسفار میں شروع کرو غلص کے آخر میں ختم کرو اسفار میں شافی بھی راضی ہے ہنفی بھی راضی ہے جیسے کہ شافی کہتے امام کے پیچھے کیا ہے قرات واجب ہے مقتدیوں کو قرات کرنا واجب ہے ہنفی کہتے مقروع تحریمی ہے اگر ابو عنیفہ ٹھیک ہے مقروع تحریم ہے تو شافی حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اگر شافیوں کیا ٹھیک ہے کہ واجب ہے تو ہنفی پھر کیا کر رہے ہیں ہنفی واجب کے تارک ہے تو کیا کریں تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی مقتدی نہ بنے ہر فاضل کوشش کرے کہ میں امام بن جاؤ اور امام کے بارے میں سب متفق ایک امام کی رات کرے گا بولو مقتدی کے بارے میں لڑائی ہے امام شافی کا اور ان کا ہنفی ہے کا امام شافی کہتے کہ واجب ہے مقتدی کی رات کرے ہنفی کہتے کہ حرام مقروع تحریمی نہ کرے تو کیا کرے کس کی بات کو تو دونوں کے دونوں راضی ہے فرمایے تیسری شکل کرو کہ کوشش کرے جامع صدیق کہ فضلہ کہ خدا پاک ہر ایک کو امام بنائے آمین اور اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ جب آپ امام بنیں گے تو آپ کو شرم آئے گی آپ خود اپنے نماز کا احتمام کریں گے اور اگر امام نہیں بنیں گے تو پھر ہوگا علا بلہ بر گردن ملہ اس کی گردن پھر وہ امام جانے میں جانے پھر آپ کہیں گے کہ حالات صحیح نہیں تھے سمجھری میں ہے کی نہیں پھر آپ کے لئے مسئلہ تو ہر بندہ امام بننے کی کوشش کریں امام بن جائے جان چھوٹیں اور کچھ فلا پڑا یہ آٹھ نو باتیں تھیں ہے امتحانی جگہ باقی مجھے معلوم نہیں ہے کہ امتحان میں آئے گا نہیں آگا لیکن ہے امتحانی جگہ باب ماجہ فی الدغلی سے بھی لفجر وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا قُتَوَةٌ مَالَكِبُنِ اَنَسِنَحَا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا نَسَارِيو قَالَ حَدَّسَنَا مَانٌ قَالَ حَدَّسَنَا مَالِكُنِ يَا حَجِبُنِ السَّعِيدِينَ اَنْ عَمْرَ تَنَاشَتَ رَزِيَ اللَّهُ تَنَا قَالَتِ اِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَانِ اِنْ مُخَفَّفَ شَرْتِيَ نَيِّ عَدْرَسَنَا صَلَّهِ سَلَّهِ صَبْحَا فَجَرْكِ نَمَذْ پَدَاتِتِ فَيَنْسَرِفُ النِّسَارِي قَالَ الْأَنسَارِي میرے دوسرے استاد انساری کہتا کہ فَتَمَالُونِسَا مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُورُوتِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِهِ وَقَالَ قُتِبَتُ مُتَلَفِّيَاتٍ وَفِي الْبَابِنِ ابْنِ مَرْوَانَسٍ وَقَیْلَتَ اِبْنَةِ مَخْرَمَتَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث وعیشت حدیث حسن صحیح وَهُوَ الَّذِي اخْتَارُ غَيْرُ بَعْدِ مِنَ اَلِمِنَ صَحَابِ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو صحابہ نے اختیار کیا ہے منہما ابو بکر وعمر ومنبادہ من التابین تابین بھی ان کے بات کے غلص کے اندر نمازوں نیچے وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِ محمد وعیسیٰ کو يَسْتَحِبُونَ التَّضْلِيسِ بِسَلَاةِ الْفَجْرِ سَلَاةِ الْفَجْرِ غلص میں پڑھنے کو یہ حضرات یہ ہے کہ ترجیح دیتے ہیں بابو ما جا فی الاسفار بی الفجر فجر کو اللہ آپ کا بنا کری اسفار میں پڑھا جائے وَبِهِ قَالَ حَدَّ سَنَا حَدَّ سَنَا عَبْدَةٌ مُحَمَدٍ مِنِ عِسَاكَ اس لئے کہ عجر و ثواب کے لئے یہ اللہ آپ کا بنا کرے مفید اور عظیم تر ہے امام شافیر رحمت اللہ علی نے اس کا ایک عجیب معنی کیا ہے امام ترمیزی اس کو بیان کرے گا کہ اسفروا بی الفجر فَإِنُو عَظَمُ الْعَجْرِ کا معنی یہ ہے کہ خوب واضح کرو تمہیں شک نہیں ہونی چاہیے یعنی یقینی وقت فجر کا یقینی طور پر وقت داخل ہو گیا اس میں پڑھو یہ عظم الْعَجْرِ جواب یہ ہے کہ اس میں تفضیر ہے فَإِنُو عَظَمُ الْعَجْرِ اس کا معنی یہ ہے کہ شک والی حالت میں نہ پڑھو یقین والی میں پڑھو اس میں سباب زیاد ہوگا اور اگر شک والی وقت میں آپ نے پڑھا کہ فجر داخل ہوا یا نہیں ہوا ہوا نہیں ہوا اس میں پڑھا تو پھر سباب کم ملے گا حالانکہ بات ہی غلط ہے وقت مشکوک کے اندر نماز ہوتی نہیں یہ کس کو سمیمی آگئے سمجھ رہی ہے کہ نہیں اس لئے اس میں تفضیر میں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں اللہ کا بولہ کرے مفضل مفضل علیہ یہ ادرات فرمات ہے اسفار کا معنی یہ ہے کہ انجزح الفجر یا انجزح الفجر کہ فجر یہ ہے کہ بالکل واضح ہو جائے فلا یو شکو فی اس میں کسی قسم کا شک واقع نہ ہو جائے حالانکہ میں نے ارز کیا کہ یہ کسی طریقہ بر یہ تعویل نہیں چل سکتے ان لوگوں کا یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اسفار کا معنی تاخیر السلات ہے جیسے گھنفی اس کے کہیں ہم کون سے کہتے کہ وقت مکرو میں تاخیر کرو بلکہ صرف یہ ہے کہ اسفار اور غلص استلاحی مراد ہے جو میں نے آپ سے ارز کیا کہ وقت کی تنصیف ہے اور نصف ثانی کی بالکل ابتدا میں پڑھیں گے تو اسی کو اللہ آپ کا بھالا کری ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ اسفار ہے باب ما جا فی تاجیل بلزہر امام شافیر عمد اللہ علیہ فرماتے کہ سردی اور گرمی ہر صورت میں زہر کا وقت جیسے داخل ہو گیا تو زہر کے اندر تاجیل ہی افضل ہے اگلے والا باب ہے اور ہنفیہ کیلئے باب ما جا فی تاخیر زہر شدید گرمی کے اندر زہر کو مؤخر کیا جائے امام شافیر عمد اللہ علیہ کے لئے دلیل یہاں پر دیکھ لو اما آئیشہ فرماتی ہے پہلے باب میں انا آئیشہ تخالت مارعیتو احدا کان اشد تاجیل لزہر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا من عبیب کرم ولا من عمر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ زہر جلدی پڑھ رہا ہو حضرت کے بعد نہ ابو بکر کے بعد نہ کیا ہے زہر جلدی پڑھنے والا ہو میں نے محمد رسولہ سے زیادہ جلدی پڑھنے والا اور ابو بکر اور عمر سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا یہ حضرت اعیمہ سلاسہ پیارے پیغمبر اور ابو بکر اور عمر یہ حضرت اعیمہ سلاسہ یہ بڑی جلدی میں زہر پڑھتے تھے میں نے ان سے زیادہ پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا یہ روایت امام شافیر حمد اللہ علیہ کے لئے دلیل ہے ہمارے لئے دلیل اگر آپ بخاری میں پڑھیں گے حضرت انس کی ایک روایت ہے جب سردیاں ہوتی تو بکر ابو سلاسہ کمان ابو سلاسہ زہر زہر بالکل ابتدا میں پڑھتے جلدی پڑھتے اور جب گرمی ہوتی تو فرماتے کہ ابرد ابو سلاسہ ابرد ابو سلاسہ زہر زہر کو خوب تھنڈا کر کے آپ پڑھتے تھے اور ابرد ابو سلاسہ زہر کو مؤخر کرتے ایک روایت ہے حضرت انس کی جو بخاری شریف میں دوسری حدیث یہاں پر ابو حریر کہ انا ابی حریر جب گرمی ہو جائے فرماتے ہیں تو نماز یہ ان جو ہے با کے معنی میں فرماتے ہیں ابرد بسلاة زہر سلاة زہر کو خوب تھنڈا کر کے پڑھو فین شدت الحر من فی جہنم اس لئے کہ اللہ کا بولہ کرے اس میں گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کی تفش کی وجہ سے ہے یہ روایت تیسری دلیل آپ حضرات دیکھیں یہ اس میں آخری جو باب ہے اسی باب کی آخری حدیث حدثنا مہود رغیلہ ان قال حدثنا ابو داود قال انبنا شعبت ان مہاجر ان ابی الحسن ان زید من مہابین ان ابی زر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلال نے ارادہ کیا کہ جماعت کھڑی کر دے فقال اب ردھنڈا کر کے زہور پڑھا کرو ثم ارادہ ان یقیم اقامت کہیں بعض روایت میں ازان کہیں دونوں اللہ کو ازان اور اقامت چونکہ قریب قریب تو اس لئے دونوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابرد فی زہور قال حضرت ابو ذر فرمتے ہیں اتنی تاخیر کی زہور میں حتی رہینا فی اتلول یعنی تک کہ ٹیلوں کا سائیہ ہم نے دیکھا مولانا دیواریں سیدھی ہوتی ہیں پہاڑ سیدھے ہوتے ہیں ان کا سائیہ زوال کے بعد تھوڑی دیر کے بعد زوال شمس کے بعد ان کا سائیہ ظاہر ہو جاتا ہے سمجھے نہیں لیکن ٹیلوں کا سائیہ بہت دیر سے زائیہ ہوتا ہے ٹیلے اس لئے کہ زمین سے کچھ ابرے ہوئی ہوتے ہیں لیکن بلکل سیدھے نہیں ہوتے ان کا سائیہ بہت دیر سے ہوتا ہے یہ وہ لوگ کے جنہوں نے ٹیلے اور پہاڑ کا جو فرق کرتے ہیں سمجھے نہیں ہے کہ نہیں یعنی یہ انسانوں کی باتیں آپ جیسے فرشتوں کی باتیں نہیں ہیں جو آسمان سے برائے راستہ پائیں ٹیلوں کا سائیہ بہت دیر سے زائیر ہوتا ہے تو اس لئے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ زہر عبر حتی رعینا فی اتلولی سمع اقام پھر آپ نے جماعت کھڑی کرنا چاہتا جماعت کھڑی کی فصلہ فقال رسول اللہ سے ان شدت الحر من فی جہنم فابردو بسلات زہری قال اب اس حدیث عنہ صحیح یہ روایتیں ہیں اب یہ کہ عبراد زہر عبراد زہر اور اللہ کا بلا کریے کہ تاجیل زہر ان کی حد کیا ہے عبراد زہر اور تاجیل یہاں بھی وہی مسئلہ ہے حنفیہ کا کہ زہر کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے آخر تک اس پورے وقت کی تنصیف کریں گے سمجھ رہی ہے کی نہیں پورے وقت کی تنصیف کریں گے حنفیہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ زبال شمس اب بارہ بج کر کے بیس منٹ اور بائیس منٹ پہ زبال ختم ہو جاتا ہے زبال شمس ختم ہو جاتا ہے سورہ ڈھل جاتا ہے زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے بارہ بج کر کے اللہ آپ کو بائیس منٹ اب ساڑھے بارہ بارہ پہ انتیس لے لیں اب ساڑھے بارہ پہ زہر کا وقت شروع ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پھر اللہ آپ کا بلا کر یہ کہ کیا ہے ایک دو اور تین اور چار اور پھر پانچ پھر یہ کہ ساڑھے پانچ اب اس پورے وقت کی تنصیف کریں گے نصف ثانی اللہ آپ کا عبراد کہا جا گیا نصف اول جو ہے نا یہ تاجیل و زہر ہے کس کو سمجھ میں آگیا جیسے کہ وہاں تنصیف کی یہاں پر بھی یہ اس کیلئے آسان پہچانے مولانا اللہ کی بندوں کچھ پڑھا یہ دلیل ہنہ فیہ کیلے ہوگی اور وہ امام شافیر حمد اللہ کی دلیل کہ ایمہ سلاسہ امہ آئیشہ فرماتی کہ میں نے بہت ان کو جلد بازی کرتے ہوئی دیکھا اور آپ لوگ جلد نہیں کرتے زہر کے اندر ہیں سمجھتے ہیں جواب یہ ہے کہ ایک روایت امام شافیق کی وہ ہے دوسری روایت یہ ہے کہ آگے مستقل باوی ترمیزی میں کہ نمازوں کو وقت اول میں پڑھنا نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا یہ ہے کہ حامل ہے اور فضیلت کا ذریعہ ہے تو الاحادث التي تدلو على فضل الصلاة في اول وقتها اول وقت کی فضیلت پر جو حدیث اندر وہ سب امام شافیق کی دلیل مستقل باب ہے سمجھ میں آگئے ہیں پہلے جواب یہی ہے کہ یہ اختلاف جواز ادم جواز کا نہیں اولا غیر اولا کے لہذا احادیث کم محمولت على نفس الجواز و احادیث محمولت على الفضیلت ہماری ہر بات ہنفیہ کی فضیلت والی ہوتی ہے کچھ بڑھ پڑھ گیا ہر بات ہماری فضیلت والی ہوتی ہے لیکن حرمین میں خدا تعالیٰ آپ کو لے جائے اور پورے بلاد عرب کے اندر یہ لوگ اول وقت میں پڑھتے ہیں اس لئے اس طرح آپ کی ہنفیت رکاوٹ نہیں ہونی چاہئے کہ وہ آنکھی جی اب تک ہمارے جو مسئلہ ساتھی ہمارے یہ مسائل مولانا جھگڑنے کے تھے بھی نہیں یہ اولا غیر اولا کا امام شافی مالک احمد بن عمبل یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں فری اختلاف ہے اور یہ علمہ اینی اور حافظ بن حجر نے ان مسائل میں آگ لگا دی دونوں کے دونوں معاصر تھے اور معاصر مولوی کبھی معاصر کو مانتا نہیں ہے یہ شدت ان حضرات کے وقت سے جو آگئی ورنہ یہ کہ اللہ من مسائل کشمیری رحمت اللہ فرمائے کہ میں نے اپنی زندگی ان چیزوں میں کپائی مجھے بہت افسوس ہے اتنا زکی آدمی زکاوت کے مالک صلاحیتوں کے مالک میں نے اپنی ساری صلاحیتیں ہنفیہ کی تائید میں اور شافیہ اور مالکیہ اور ہنابلہ کی تردید میں خرچ کی ہائے افسوس کی میری یہ صلاحیتیں قادیانیت رافیزیت یہودیت نصرانیت کے خلاف سر جو کتنے اچھا ہوتا آپ سے بھی گزارش یہی سمجھے نہیں ہے کہ نہیں آپ سے بھی یہی گزارش ہے یعنی خدا واسطہ یہ تو دیکھ لو کہ دیوبندی اللہ پاک نے ماشاءاللہ ایک تو ہنفی سبق تو نہیں بھولے گا نا ایک تو ہنفی اللہ پاک نے امت مسلمہ کے سمجھو کہ تین فیصد لوگ ہنفی ہے اور ایک فیصد کے اندر شافیہ مالکی ہنبلی اتنا اللہ پاک نے ہنفیہ کو دنیا کے اندر یہ کے پھیلا دیا اور ایمہ حربین حضرت عبداللہ ابن سبجل رحمت اللہ علیہ حضرت اس بات کو تسلیم کرتے کہ حرمین میں ہم رہنے والے ہیں اور حرمین کے امام ہم ہیں جس طرح ہنفیہ نے اپنی عبادتوں سے نوافل سنتوں کا احتمام جس طرح ہنفیہ کرتے کسی مذہب میں نہیں اس کا اعتراف حضرت سبجل رحمت اللہ علیہ اس نے مفتی محمود کی دوسروں کے جو دعوت کی بزرگوں کی اس نے اس بات کا کئی دفعہ اعتراف بھی کیا کہ جس طرح ہنفیہ کے آداب اور اخلاق ماشاءاللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اللہ آپ قبلا کریں محمد شافیہ ہمارے چچاں ہیں مالک احمد بن حمد ہمارے چچاں ہیں فری اختلاف مولانا احادیث ان کے پاس ہوتے ہیں تو ان احادیث کو اس طریقہ بڑی ہے کہ اس کو جگڑا بنانا صلاحیت ہے آپ کے رحفظیت کے خلاف استعمال ہونی چاہیے یہود و نصارہ کے خلاف آپ کے اور اس سے چھوڑ کر کہ ان مسائل کے بعد ابھی ہمیں لگا دی ہے ماشاءاللہ ہمارے مناظرین اسلام اردو خان طبقہ جو نالائک نامیر کے بھی قابل نہیں انہوں نے کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں سمجھری میں ہے کی نہیں حیات انبیاء میں لگا دی مفتی صاحب نے مفتی سعید پالنپوری نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ہندوستان کو اس مسئلے سے آزاد کیا ہے اور ہمارے پڑوسی ملک میں یہ آگ جل رہی ہے پڑوسی ملک ہم لوگ ہیں یہ ہم پر لگے ہوئی ہے کہ مردے اللہ آپ کا بلا کرے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں چھے سو چھے سو سات سو سات سو صفحات کی کتابیں اسی پر اللہ آپ کا بلا کرے کہ لکھی گئی توبہ توبہ اب کچھ دیوبندی ہے کچھ دیوبندی نہیں ہے اور یہ سلسلہ ہمارے اس طریقہ پر ایک دوسرے کے ساتھ جو لگے ہوئی ہے خدا نہ کریں بلکہ ہمارے اللہ آپ کا بلا کریے کہ کچھ ساتھی بھی اس حد تک بھی جا کر کے پھر اپنے دیوبندیوں سے دشمنی کر کر کے جا کر کے دائش میں بھی داخل ہوگی اور معصوموں کا خون بھی بہانے لگے اس طریقہ پر بھی ہوتا ہے سمجھے وہ بھی ریلوی میں بھی ہے دائش والے ہوں گے اسی طریقہ پر یہ ہے کہ کیا ہے جمعیت اسلامی والوں میں بھی ہوں گے لیکن ہمارے بعض حضرات اپنے لوگوں سے اللہ آپ کا بلا کرے چڑھ میں آ کر کے کہ وہ بھی پتہ نہیں دائش کیا بلا آئے کس طریقہ پر مسلمانوں کے خون بہا کر چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہمارے بہت سے شاگرد مولی صاحب انہوں نے وہ شدت آگئی وہ شدت آگئی توبہ توبہ میں منڈی بہاہ الدین جا رہا تھا تو لاہور ائرپورٹ پہ تھا یہ کیا آدمی نے فون کیا مجھے بڑا منعظر اسلام کتابیں بڑی لکھی ہے حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا منڈی بہاہ الدین جا رہا ہوں کاری صف اللہ اختر رحمت اللہ ان کی سسر نے کوئی جلسہ کیا ہے اس میں جا رہا ہوں بچوں کی دستار بندی حیفظ کی اوہ استاجی وہ لوگ تو مماتی ہے آپ کیسے جا رہے ہیں ان بے ایمانوں کے پاس منعظر اسلام نے مجھے فون کیا میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے مماتی کہتے ہیں یہ نبی کو مجید سمجھتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی توہین ہے کہا ہاں استاجی بڑی توہین کر رہے ہیں تو میں نے کہا حضرت کو موت آئی تھی نہیں آئی تھی کہا آئی تھی میں نے کہا اس ایک منٹ میں جس پر موت آتی اس کو کیا کہتے ہیں ایک منٹ کیلئے بعد میں تو چلو ایک منٹ میں جس پر موت آتی اس کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس کو مجید کہتے ہیں میں نے کہا ایک منٹ کے مماتی تو آپ ہیں اور تین دن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو رکھا یہ تین دن کے بارے میں آپ سے پوچھے کوئی حَلْوَا مَجِتٌ فِي حَاذِهِ الْأَيَّمِ سَلَا سَتِهِ اَمْحَيُن کیا کہو گے حدیث تو ہے الْأَنْبِيَ اَحْيَامِ فِي قُبُورِهِم یہ تو چار پائی پر ہے اس میں کیا کہو گے کہتے ہیں استاجی وہ مجید ہے میں نے کہا تین دن کے تو آپ مماتی ہو گئے کہا نہیں 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 استاجی ہی تسام ہو گیا اس میں ہم حج کہتے ہیں تو میں نے کہا حج جو تھا حیات دنویت پر دفن کے سے کیا وَالَمْ أَنَّ حَيَاتُ وَحَيَاتٌ دُنْوِيَتٌ لَا بَرْزَقِيَتٌ دفن کے سے کیا خدا جانے کی کیسے کیسے ان کے مناظرے ہوتے کتابیں بھی لکھی مناظرِ السلام کہتے ہیں استاجی اس کا جواب کیا ہے میں نے کہا اس کا جواب بس یہ ہے اور کچھ نہیں سمجھ رہی میں ہے کیا یہ ہے آپ کو اپنے علم کا اندازہ ہو گیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اے کاش کی کاش کی یہ مسئلے اس قسم کے مسائل میں لگے کہ جو خود کتابیں لکھ رہے لیکن ان کو پتا نہیں سمجھ رہی میں ہے کیا خود بھی ان کو پتا نہیں اور کتابیں آٹھ سو صفات نو سو صفات کے ہم نبی کے لئے علم غیب کلی کے قائل نہیں ہے علم غیب جزی کے قائل ہے یعنی ہم جزی مشرکے بریلوی کلی مشرکے سمجھ رہی میں ہے کینے ہم جزی مشرکے بریلوی کلی مشرکے عجیب یہ حال ہے جب ہمارا تو اس میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آخر میں یہ فرماتے ہیں خیر ان باتوں کو چھوڑو یہی کہا جا گیا کہ یہ حدیث اور وہ احادیث جو دلالت کرتے ہیں اول وقت میں نماز ادا کی جائیں محمولتن على نفس جواز سلات زہر اجازت ہے باقی ہے کہ ہماری حدیثیں اولویت اور افضلیت پر یہ کدھا دوسرا مسئلہ یہ ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جو تاجیل زہر پر دلالت کر رہی ہے یہ موسم سرما سردیوں پر محمول ہے کہ سردی میں جیسے حضرت انس کی روایت آپ کو بتا دیں ابتدا وقت میں آپ پڑتے ہیں اور اس میں یہ ہے اس لئے یہ سردیوں پر محمول ہے سردی میں وقت بہت تنگ ہی ہوتا ہے یہ مسئلہ ہو گیا مولانا باقی چھوٹی موٹی باتیں درمیان میں آ جائیں گے آپ حضرت ناراض نہ ہونا ابتدا وقت میں آپ پڑتے ہیں آپ پڑتے ہیں حکیم ابن جبیر جو یہاں پر آئے اس میں حضرت شعبہ امیر المومن فی الحدیث کلام کیا اس حدیث کی وجہ سے جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس اتنا رزق موجود ہے جو اس کو بے نیاز کر دیتا ہے تو اس روایت کی وجہ سے اس میں کلام ہے یہ آئے گا انشاءاللہ کتاب و زکاہ میں یہ حدیث سورہ جس وقت ڈھل جاتا تو آپ یہ ہے کہ ظہور کی نماز پڑھتے هذا حدیث سنسا ہے باب ما جا فی تخیر الظور فی شدت الحر و بہی قال حدیث سنم کتیدو قال حدیث سنسوانی بن شاہ بن ان سعید بن مسائیب و بی سلمتن بی حریت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردو فابردو عنی صلاة بصلاة ظہور فإن شدت الحر من فی جہنم جہنم کی تپش کی وجہ سے یہ کہ شدت ہے یہ کہ حرارت اور گرمی یہ جہنم کی تپش کی وجہ سے گرمی آجاتی ہے سوال یہ ہے کہ یہ آپ کے فلکیات والے کہتے کہ اس کی وجہ سے اللہ آپ کا بھالا کرے سورج کی وجہ سے سورج کی گرمی کی وجہ سے اور یہ کہتے ہیں جہنم کی حدیث میں ہے جہنم کی وجہ سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث مر المتشابہات ہے یہ حدیث متشابہات میں سے یؤمن بہی ورہ یدقق اس پر یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کیفیت کا ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہے لہذا تدقیقات میں نہیں جائیں گے ایک قول محدثین کا یہ ہے یؤمن بہی ورہ یدقق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھالا کرے ایک چیز کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں ایک چیز کے کئی اسباب میرا سبب قریب میرا اببہ ہے سبب ببعید میرا دادا ہے دادا جی نہ ہوتے تو اببہ نہ ہوتے اببہ نہ ہوتے تو منظور نہ ہوتا سمشیری میں ہے کہ نہیں وہ سبب ببعید ہے یہ سبب ببعید ہے جہنم وہ جہنم کی حرارت وہ سبب ببعید ہے اور سورج اللہ آپ کا بھالا کری ہے کہ وہ سبب قریب ہیں ویسے جہنم نیچے ہے اور اجرامِ علویہ جتنے بھی ہوتے ہیں اجرامِ علویہ ان کے اندر تاثیر جو آ جاتی ہے منتخل ہو جاتی ہے اجرامِ صفلیہ سے جہنم نیچے ہے سجین نیچے ہے امام شافی کے ایک اور میں نے اردو کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سجین اوپر ہے لیکن یہی ہے کہ سجین جہنم یہ سب کے سب نیچے ہے جنت اوپر ہے سات آسمانوں سے اوپر ہے سب کو سبحان اللہ سمجھ ریمی ہے کہ سات آسمانوں کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے حجیز ہے حیز جس کو کہتے ہیں اور حجیز کے اوپر پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ عرش ہے اور جنت ہے سمجھ ریمی ہے کہ عرش کے نیچے ہی جنت ہے برحال میں نہیں کیا ہوں بس ایسے آپ کو بتا رہا سمجھ ریمی ہے کہ آپ لوگ یہ کہ ساتھی زور لگا ہے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ کچھ بھلا پڑ گیا ایک یہ ہے کہ یہ حدیث یومنو بھی برای یدقا کو اور دوسری صورت میں نے عرض کر دیا کہ جہنم بھی اس کے سبب ہے حرارت کا اور اسی طریقہ براہ اللہ کو سورج بھی ہے اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں جو آپ سے عرض کیا کہ اجرام سفلیہ سے اجرام علیویہ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کچھ بھلا پڑ گیا چوتھا مسئلہ یہ ہے جیسے جہنم کی تپیش ہوتی ہے یہ گرمائش بھی اسی قسم کی اللہ کا بھلا کرے اللہ کے بندوں کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جہنم کی تپش ہے جہنم کی تپش ہے اور گرمی ہے تو سب جگہ ہو بلوچستان میں ٹھنڈے خیبر پختوں میں ٹھنڈے کشمیر میں اس وقت ٹھنڈے گلگت چہتران میں ٹھنڈے پنجاب میں اور سندھ میں یہ ہے کہ گرمی ہے یہ کیا ہے تو حضب کیلئے جواب یہ ہے کہ سندھ والے پنجاب والے ہی جہنمی تو ہم کیا کریں سمجھ رہی ہے کی نہیں بھولو آپ کو میرا عشقال سمجھ آگیا عشقال اس وقت بھی دیکھو لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کر رہے ہیں بسترے ڈال رہے ہیں کوئٹے میں اور یہ کہ گلگت چہتران والے کون ہیں گلگت چہتران والے مزیدارن کے علاقے اس وقت گلگت چہتران جنت ہے سمجھیں اگرچہ ہمارے ناظم صاحب کا برا حال ہے وہ چلاس کے وہ چلاس کے وہ چلاس کے تو سوال یہ ہے کہ جی جہنم میں تو سب جگہ پر ہو یہاں پر کیوں نہیں اور بلوچستان میں بھی نہیں ہے اور ادھر تو میں نے عرص کیا کہ سندھ والے جہنم سندھ والے پنجاب والے اپنا اندازہ خود کر لیں ہم کیا کر سکتے یہ خدا نے کیا سمجھیں مزاک کر رہا ہوں یہ الزامی وہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سورج جس وقت یہ ہے کہ طلوع ہو جاتا ہے تو زمین کے اندر اونچ نیچ بہت ہے اور بعض سورج کے بل مقابل اب یہ لائٹ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے بعض الفاظ اور کتاب کے صفحے کے بعض یہ ہے کہ سطریں اس کے بل مقابل وہ زیادہ روشن ہیں بعض اس سے کچھ ترچہ ترچہ ہے وہ اس طرح نہیں یہی حالیں سورج کے اللہ آپ کا بھلا کر جائے کہ یہ بل مقابل جو آتے ہیں زمین کے بل مقابل جو آجائے جو زمینیں آتی ہیں وہ ان میں گرمی رہتی جو ترچہ ہو جاتا ہے ان کے اندر وہ چیز نہیں ایک یہ مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے کہ زمین کی طبیعت انفیالی کے اندر فرق ہے یہ آپ کے اللہ آپ کا بھلا شمسی جو ہوتے ہیں سولر ہوتے ہیں شیشے ہوتے ہیں یہ بعض زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جو یہ ہے کہ حرارت کو کیچ کرتے زیادہ بعض اس میں کچھ کم درجہ کے زمین کے مختلف طب جیسے کہ آپ نے پڑا مشکوت میں جلد اول کے اندر پڑا زمین کی مٹی کی رنگ الگ ہے ہر جگہ کی مٹی الگ ہے تو اس مٹی سے انسان کو بنایا گیا وہ رنگ برنگ سرد والے الگ ہے پنجاب والے الگ ہے ولوچستان والے الگ تو زمین کی طبیعت میں بھی اس طریقہ پر اللہ آپ کبھلا کریے کہ فرق ہے سمجھے بعض طبیعتیں انفیالی بعض حصے انفیالی وہ کیچ کر لیتے گرمی کو وہ متاثر ہو جاتی ہے اور بعض ان کے اندر انفیالیت اتنی نہیں بلکہ فائلیت ہے تو پھر یہ کہ وہ نہیں ہوتے اس کا آسان طریقہ آپ کو یہ ایک سو بیس کا بخار بنگالی کو برمی کو تو انشاءاللہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکھو گے اور پتھان کو اللہ آپ کبھلا کریے کہ کیا ہے ایک سو بیس کے بخاروں کوئی گرمی مرمی اس پر اتنی نہیں ہوگی کچھ ہوگی کوئی گرمی مرمی نہیں ہوگی اس کی طبیعت وہ فائلیت ہے اس میں انفیالیت اس طرح نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے ہو گیا مولانا حضرت عمر سے روایت ہے لیکن صحیح نہیں ہے قال ابو عیسیٰ حدیث و ابی حرد حدیث و نصنو صحیح وقد اختارکو منہ علی تاخیر صلات زور فی شدت لارے شدید گرمی کے اندر یہ کی تاخیر زہر کو پسند کیا ہے لوگوں نے وہ قول ابو عمد و عیسیٰ وقال الشافی امام شافی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں ہمیشہ تاجیل ہوگی تاجیل ہوگی زور میں ہاں لوگوں کے اگر گھر دور ہوں اور وہ گرمی میں نہیں آسکتے ہوں دیواروں انتظار کرے تاکہ دیواروں کا سائے آجائے پھر سائے پکڑ پکڑ کر کے مسجد میں جائے تو ان کے لئے پھر وہ تاخیر کریں فرماتے ہیں کہ یہ باتی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے بیکار ہے امام شافی امام ترمیزی کہتا ہے ہوں تو میں شافی ہوں لیکن یہ بات آپ کی نہیں چلے گی اس لئے کہ سفر کے دوران حضرت بلال نے ارادہ کیا نماز کا نماز زہر کو قائم کرنے کا نبی نے فرمائے تاخیر کر تاخیر کر وہاں کسی کا انتظار نہیں تاکہ وہ دور دور سے آگا وہ سفر میں سب کے سب سارے لوگ موجود تھے آپ مسئلہ سمجھے نہیں آپ کہہ رہے کہ قال شافی انما الابراد بی صلاة زہر صلاة زہر کا عبراد اذا کنا مسجدا جب ایسی مسجدوں کی ینتاب اہلو من البود نوبت بنوبت حاضر ہو رہے ہیں ان کے مسجد والے لوگ دور سے فامل مسل تو ان کے لئے فامل مسل واہدہو جو اکیلا نماز پڑھ رہا والذی یسلی فی مسجد قومی یا قریبی مسجد میں نماز پڑھ رہا فالذی احب لہو جو بات میں اس کے لئے پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ یو اخیر صلاة زہر فی شدت الحر تاخیر نہ کریں قال ابی سب ومانا من ذہب الى تاخیر زہر فی شدت الحر هو اولا و اشبہ بالاتباع ان لوگوں کا مذہب مانا من ذہب ان لوگوں کا اللہ کا بلک کرم ذہب جو تاخیر زہر کی طرف گرمی میں گئے وہ زیادہ ان کا مذہب اللہ کا بلک اولا اور اشبہ باتباع سنت بستباع الحدیث ہے واما من ذہب الى شافی امام شافی جو اس بات کی طرف گئے ان الرخصت الیمان ینتابو من البود ولی المشقق تعالی الناسے رخصت ان لوگوں کے لئے جو دور سے حاضر ہوتے ہوں اور مشقت ہی کی وجہ سے جب مشقت تو پھر تاخیر کرے فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي حدیثِ عبی ذرین ابو ذر کے حدیث میں ما ایسی بات موجود ہے کرینہ کہ یدلو امام شافی کے قول کے خلاف قال ابو ذرین حضرت ابو ذر فرماتے قُنَّ مَا نَبِي صَلَىٰ سَنَا فِي سَفَرِن ہم سفر میں فَأَذَّنَ بِلَالِن بِسَلَا تِزُهُرِ بِلَالِن سَلَا تِزُهُرِ کا ازان کا ارادہ کیا فَقَالَ النَّبِي يَا بِلَال عَبْرِدْ سُمَّ عَبْرِدْ سُمَّ عَبْرِدْ فَلَوْقَانَ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا ذَهَبِ الْشَافِيُ اگر بات وہ تھی جو امام شافی فرما رہے لم يكن لیل عبراد فی ذالک الوقت معنن تو اس وقت میں عبراد کے کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے کیوں؟ لجتماعی فی سفر ہے سفر میں تو سب کے سب موجود تھے وَقَانُوا لَائِ حَتَّاجُونَ ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی اَنْ يَنْتَابُوا مِنَ الْبَوْدِ دُورِ سَعَاجَنْ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَمُ مُغَلَنْقَ یہ بزرگی حدیث ہے قَالَ حَدَّسَنَابُ دَاودَ قَالَ اَمْبَنَا شَبَتًا مُحَاجِرٍ اَبِالْحَسَنَ اَنْزَيْدِ مِنْ وَابِنِ اَنَا بِذَرٍ اَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰهِ قَالَ فِي سَفَرٍ وَمَا أُوْ بِلَالٍ فَأَرَادًا يُقِيمَا فَقَالَ عَبْرِدْ سُمَّا عَرَادًا يُقِيمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ اَبْرِدْ فِي زُورِهِ قَالَ حَدَّارَئِنَا فَيْءَ تُلُولِهِ یعنَتَكِ تِلُونَكَ سَعَيَدِكَ سُمَّا قَامُوا فَاسْلَىٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْجَهَنَّمْ فَأَبْرِدُوهَنِ السَّلَاةِ قَالَ فِي سَهَذَا هَدِثُنَا سَنُصَحِيحِ شَابَتْ نَافْسِي بِنُورٍ مِّنْ فُهَادٍ حِيلَ مَا